نیٹ فلکس کے لیے ایلن مسک نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا اس کا کیا مطلب تھا نیٹ فلکس کو لے کر شبہ بہت دلچسپ گھٹنا کرم ہمارے سامنے آ رہا ہے پہلی چیز تو یہ کہ جو پروین شرما کی شاندہ ریپورٹ آپ نے دیکھی اس میں انہوں نے سنکیت دیا کہ نیٹ فلکس کو یہ نہیں پتا تھا یہاں تک کہ نیوارک سٹاک ایکشنج کے ایکسپرٹس کو یہ نہیں پتا تھا ان کو لگ رہا تھا کہ نیٹ فلکس جب اپنا اگلا نتیجہ ڈیکلیئر کرے گی تو کم سے کم 2.5 ملین نئے سبسکرائبر جوڑنے کا اعلان کرے گی جو وعدہ نیٹ فلکس نے کیا تھا اور ایسا کیسے ہوا کہ جب نیٹ فلکس کے ریزلٹ آئے اور جو اس کے فائنل نمبرس آئے وہ تو بالکل اس کے اُلٹے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اتنا شاک لگا نیٹ فلکس کے سٹاک کو تو یہ پہلی چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نیٹ فلکس اوور اسٹیمیٹ کر رہی تھی یا باستوکتہ چھپا رہی تھی جس کے کارن امریکہ کے شہر باجار میں نیٹ فلکس کے بھوشے کو لے کر بہت زیادہ آشنگ آئے ہیں اور چنت آئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ نیٹ فلکس نے جن کارنوں کو گنایا ہے اس میں ایک مہتوپونڈ کارن پاسورڈ شیئرنگ ہے کہ ایک کے پاس اگر سبسکرپشن ہے تو اس نے اپنے ساتھ کے دو لوگوں کو فری پاسورڈ دے دیا ہے جو نیا فینومینا نہیں ہے اسی کے جریعے نیٹ فلکس اتنے دنوں سے چل رہی تھی اب نیٹ فلکس کو یہ کمزوری سمجھ میں آئی اپنے پورے بیجنس موڈل کی جسے ٹھیک کرنے کا مطلب ہے کہ سبسکرائبر کی سنکھیا اور گرے گی کیونکہ وہ پاسورڈ کیا جائیں گے ایسا کہا جا رہا ہے شاید چنوٹی نیٹ فلکس کے بھی تر کہیں ہے پرائسنگ کو لے کر خاص طور سے یو ایسا اور کینیڈا کے مارکٹس میں نیٹ فلکس نے پچھلے ایک دو تین دو سال میں اپنے سبسکرپشن کے ریٹس بھوت تیجی سے بڑھا ہے اور مہنگائی ایک وجہ ہے لوگوں کے پاس انویقلب ہونا ایک وجہ ہے کاروبار دوارہ کھل جانا یعنی لوگ کے پاس سمائے کم ہونا وجہ ہے اس کی وجہ سے نیٹ فلکس کے مانگ میں گرہ رہے ہیں ایلن مسک نے چھٹکی لی ہے وہ چھٹکی راجنیتی کروپ سے کانٹینٹ کی راجنیتی کو لے کر کافی چرچہ میں ہے ٹویٹر پر اس پر کئی سارے سوال جباب اور انٹرپیٹیشن آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو وہ کانٹینٹ ہے وہ کانٹینٹ وائرس ہے وہ نیٹ فلکس کو ہٹ کر رہا ہے ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ اتنے سارے پرتیبند کانٹینٹ پر پوری دنیا میں لگا دیے گئے ہیں کومیڈی کو لے کر کھری باتیں کہنے کو لے کر کہ لوگوں کو نیٹ فلکس کا کانٹینٹ اوباؤ یا بوریت بھرا لگنے لگا ہے یہ ایلن مسک کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے اور اس کو لے کر تمام بحثیں ہیں پر بنیادی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اوٹی ٹی ابھی اپنی شروعات میں ہے اور دنیا میں بہت سارے کانٹینٹ کی پلاننگ اوٹی ٹی کے آس پاس ہو رہی ہے نیٹ فلکس اپنی سب سے بڑی ایج لوس کرنے جا رہا ہے اور وہ ایج یہ تھی قوالیٹی کانٹینٹ اچھا پریمیوم نو ایڈوٹائزمنٹ اور شاید جیسی بات ہسٹنگز نے جو نیٹ فلکس کے پرمکھ ہیں ان سے جو سنکیت مل رہا ہے کہ اگر نیٹ فلکس ایسے پلان لے کر آتا ہے جس میں آپ کو ویجیاپن بھی دیکھنے کو ملیں گے کانٹینٹ کے ساتھ وہ کس ریشیو میں ہوں گے یہ تو ہمیں نہیں پتا ہے تو جو اوٹی ٹی کا ساف ستھرا کلین بغیر ویجیاپن کے سیملس ایکسپیرینس ہونا تھا وہ کہیں پربابت ہوگا ایسا دیکھتا ہے ایسا دیکھتا ہے اور نیٹ فلکس کی بادشاہت واقعی خطرے میں ہے یا چنوٹی میں تو ہی ہے کیونکہ بہت سارے اور پلیٹ فرم لگاتار نئے نئے کانٹینٹ کو لے کر آ رہے ہیں موسیقی